تو آج بہت ہی مشیش دن ہے آج شریل حریدہ شتھاکل جی کا ڈسیبیل سڈے ہیں ہمارے بہت ہی مہان آچارے میں سے ایک تو کچھ جو ہے ان کے بارے میں میں پریاس کروں گا تو شریل حریدہ شتھاکل جی جو تھے انہیں نام کا آچارے نام آچارے کہا گیا ہے تو وہ جو ہیں مسلم پریوار میں ان کا جنم ہوا تھا اور مسلم پریوار میں جنم ہونے کے بعد جو بھی وہ کرشن کے بہت ہی مہان بھکت تھے تو کیونکہ ان کا جنم مسلم پریوار میں ہوا تھا اس لیے جو اس وقت کے راجہ تھے وہ بھی مسلمان تھے وہ ان کو کیا کہتے تھے کہ تم مسلم ہو کے جو ہندو خدا کا ماں کیوں جب رہے ہو تو اس لیے انہوں نے ان کو پہلے بارنگ دی کہ ایسا تم بند کر دو نہیں تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا پھر بھی حریداش تھاکو جی نے کہا کہ یہ نام تو میرا کیا ہے یہ نام ہی میرے بران ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا تو جب ان کے منع کرنے پر بھی حریداش تھاکو جی نے نام جب کرشن کا نام جب کرنا بند نہیں کیا تو انہوں نے کیا کہا اس کو وائس بجاروں میں جو ہے کوڑے مارے جائیں اور ان کو کوڑے مار مار کر جو ہے اس کی جان نکل جائے کسی کو ایک یا دو بجاروں میں بھی یدی کوڑے مارے جاتے تھے تو وہ اپنا جو تھا پران جاگ دیتا تھا تو بائیس بجار تو اوویس ہے کہ وہ اتنی لمبے سمیں تک کسی کے اتنی شکتی نہیں رہتی ہوگی پرانتو جیسے ہی ان کی یہ سجا شروع ہوئی تو ساتھ میں وہ کرشن کا ہرے کرشن مہا منتر کا جو ہے جب کرتے رہے ہرے کرشن ہرے کرشن 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 اور ساتھ میں کیا پراتھنا کرتے رہے بھرگوان سے کہ ہے پرابو کرپیا ان لوگوں کو شما کر دیجئے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ انجان ہے تو اتنی میں بنمرتہ اور شما بھار تھا تو یہ بائیس بجاروں تک جو تھے وہ سہن کرتے گئے بھگوان شریف کشویلی شکتی سے انہیں اتنی شکتی پرابط ہوئی کہ ان کو بلکل بھی جو تھا ان کو گشت نہیں ہوا وہ گشت جو تھا یا کہہ سکتے ہیں نام کے روپ میں پرابو اپنے اوپر لیتے رہے پھر لاشت میں جب انہوں نے دیکھا جو ان کے دوپ تھے کہ اتنا پیٹنے کے بابوت بھی تھوڑوں سے ان کو ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر اوپر سے آدیش آیا راجہ کا مسلمان کا کہ یدی وہ جیویت رہا تو تم جیویت نہیں رہو گے تو پھر دوپوں نے آخر میں پرابنا کی حریطات چاہتو جسے کہ ہمارے بھی پریوار ہیں ہمارے بچے ہیں یدی آپ نے اپنے شریف نہیں چاہ گا تو کیا ہوگا راجہ ہمیں مار دے گا تو ہمارے بچوں کا پریوار کا کیا ہوگا تو ونمرتہ دیکھئے ان کی کہ ان کے بھلے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ یدی اس میں تم لوگوں کا بھلا ہے تو میں اپنے جو ہے پران جاگ دیتا ہوں تو ان کے لیے حریطات چاہتو جی نے اپنے پران جو ہے اس سمیں کچھ سمیں کے لیے جاگے تو اس سمیں پھر بعد میں ان کو ندی میں فینک دیا گیا اور بعد میں پھر وہ ندی میں سے باہر آ کر جو ہے حرینام سنکیتن کا پرچار انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دیا تو یہ ایک گھڑنا ہے شریح حریدہ ستھاکو جی کی اور بھی بہت ساری گھڑنایاں ہیں جس میں سے ایک وشیش جو ہے گیشیا کا ایک قطعہ آتی ہے وہ میں سنانے کا پریاز کروں گا جس کا نام تھا لکش ہیرہ جو ایک لاکھ ہیرے اس کی قیمت تھی اس کا سن کرنے کی تو سب لوگ جو تھے حریدہ ستھاکو سے بہت عیشیا کرتے تھے کہ ان کیا اتنا نام ہو گیا ہے یہ اتنا جو ہے پرچار کر رہے ہیں تو ان سے عیشیا کرنے کے کارن جو تھے ان کو ان کا پتن کرانے کے لیے جس کو بھیجا گیا سب سے ایک خوبصورت جو بہت شیعہ تھی اس کو بھیجا گیا ان کا پتن کرانے کے لیے تو وہ جب تھی وہ جب گئی پہلے دن جب انہوں نے وہ حریدہ ستھاکو جی کے پاس گئی تو کیا ہوا انہوں نے کہا بہت ہی سندر جو تھی وہ بن کر گئی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کیوں سن کرنا چاہتی ہوں تو حریدہ ستھاکو جی نے کیا کہا کہ میں تمہاری ہر بات سبھی کار کروں گا لیکن میں نے جو ہے پرن دیا ہوا ہے سنکلپ لیا ہوا ہے روج کا مالا جب کا تو وہ روج کے جو تھے تین لاکھ نام جب کرتے تھے بائیس گھنٹے نام جب کرتے تھے اور دو گھنٹے کے اندر ہی وہ جو ہے اپنے دینک کار دیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر میری پردکشہ کرو جیسے ہی میرا دینک جو ہے سنکلپ پورا ہوگا میں تمہاری جو بھی بات ہے اوش پوری کروں گا تو اس لیے جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ویٹ ہلتی رہی تو جو شد بط کے مقصے شد نام اس بائیس گھنٹے کے کار میں جاتا رہا تو سنتے سنتے وہ رات جو ہے پوری ختم ہو گئی اور صبح ہونے پر بائیس گھنٹے نے کہا کہ آج کا سمجھ تو نکل گیا میں تم نے میری جو ہے بات پوری نہیں کی تو حریداش تھاکو جی نے کہا کہ مجھے شما کیجئے گا میں کل جو ہے تمہاری اوشیہ بات پوری کروں گا تو اگلے دن دوبارہ جب وہ بحشیہ ان کے پاس آتی ہے تب دوبارہ سے حریداش تھاکو جی کہتے ہیں کہ میرا آج کا جو نام جمع ہے جو میرا سنکلپ ہے وہ ابھی ادورہ ہے کپیا تھوڑی پردیکشہ کریں جیسے ہی یہ ختم ہوگا میں تمہاری اوشیہ جو ہے یہ بات پوری کروں گا تو اس کے پسچات پھر وہ وہاں پردیکشہ کرتی ہے اور دوسرے دن دوبارہ سے اس کے کانوں میں وہ شد نام جاتا ہے تو حریداش تھاکو جی تلسی کے پودے کے سمکش بیٹھ کر جو ہے اپنا حریقش مہامت کا جب کرتے ہیں لگاتا تیسرے دن دوبارہ سے سیم چیز ہوتی ہے وہ پھر سے آتی ہے اور تیسرے دن بھی دوبارہ سے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ کپیا تم پردیکشہ کرو لیکن جب تیسرے دن حریقش اس کے کانوں میں جاتا ہے تب اس کی جو ہے جیدے شد ہو جاتا ہے اس کی انتراتمہ جاگتی ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا نیچ کام کر رہی ہوں میں اتنے مہان ویشنوں کے جو ہے چلوں میں ابراد کر رہی ہوں تو بوجھے ان کو اپنا آتما سمارپن کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس پرکار سے مجھے بھیجا گیا تھا آپ کا بطن کرانے کے لئے تو حریدہ ستھاکو جی کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا لیکن تمہارے اتھار کے لئے میں تین دن پہلے ویسے جانے والا تھا لیکن میں گیا نہیں تو پھر وہ ویشنہ جو تھا اس کے حریدہ ستھاکو جی کے شرن میں آ کر سمارپن کر دی ہے اور اس ویم ایک بہت ہی مہان گروہ بن جاتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ میرا اتھار کس پرکار سے ہو سکتا ہے تو حریدہ ستھاکو جی کہتے ہیں کہ آج سے اس کو ایک مالہ دیتے ہیں کہ تم بھی جتنے بھی تم نے غلط کاروں سے دھن کمائیا ہے وہ سب کا سب جو ہے سادو سنتوں میں وطرن کر دی گئے اور روج کا جو ہے ہمارے ساتھ کیا کریں یہ کم سے کم ایک لاکھ نام جب روج کا آپ بھی یہ کریں تو اس پرکار سے اتنا ہیتے پریغرطن اس کا ہوا اور وہ سویاں بار میں ایک گروہ بن گئی اس کے کتنے سارے کششی بنے تو اس پرکار سے جو اتنے مہان آچارے کا آج جو ہے ڈیسپیرنس ڈی ہے تو ہمیں جو ہے حریدہ ستھاکو جیسے پریغرطن کرنی چاہیے کہ ہم بھی ہمارا بھی جو امن بھگوان کے نام میں لگے جو ہماری ابھی وہ تو ایک سو بانویں مالہ کرتے تھے ہمارے بھی سولہ مالہ کرنی بھی بہت کٹھن ہو جاتی ہے تو ان سے پراتھنا کریں گے یعنی ان کی کرپہ ہوئے گو بھی تو ہم ہمارا من نام جپ میں لگے گا اور ہماری بھی نام سنکھیا بڑھ سکے گی